ناظرین لاہور میں دھماکہ ہوا ہے میں اس جگہ پہ موجود ہوں کسی نے آگے بائیک کھڑی کی ہے اس میں دھماکہ خیز مواد نصب تھا اور اس کو ٹائم ڈوائس کے ساتھ اڑا دیا گیا دھماکے کے فوراں بعد یہاں پہ ٹیم میں آئی ہیں انہوں نے علاقے کو آگے گھیرے میں لیا ہے ہم اینی شاہدین سے جانتے ہیں کہ یہ دھماکہ کس نویت کا تھا بہت شدید قسم کا دھماکہ تھا کہ ہم جو تھے نا وہ لرز کے رہ گئے ہیں جنات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوش متعظم شبیر آپ دیکھ رہے ہیں بول بس ناظرین لاہور میں دھماکہ ہوا ہے میں اس جگہ پہ موجود ہوں بادشاہوں کا شہر ایک دفعہ لہو لہو ہو کے رہ گیا ہے کسی نے آگے بائیک کھڑی کی ہے اس میں دھماکہ خیز مواد نصب تھا اور اس کو ٹائم ڈوائس کے ساتھ اڑا دیا گیا ہم اس جگہ پہ موجود ہیں دھماکہ کے فوراں بعد یہاں پہ ٹیمیں آئی ہیں انہوں نے علاقے کو آگے گھیرے میں لیا ہے ابتدائی رپورٹ کے مطابق یہاں پہ چھبیس جو ہیں افراد وہ زخمی ہیں اور دو افراد جو ہیں وہ جانبہ ہو چکے ہیں اور ساتھ کی حالت بہت سیریس ہے ہم اینی شاہدین سے جانتے ہیں کہ یہ دھماکہ کس نویت کا تھا کتنا نقصان ہوا ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے کیا دیکھا آئیے میرے ساتھ جنازین ہمارے ساتھ اینی شاہد موجود ہیں جو اس جگہ پہ موجود تھے جب دھماکہ ہوا سلام علیکم سر مجھے بتائیں کہ کتنے بجے دھماکہ ہوا ہے یہ تقریبا میرا خیال ہے یہ دو بچ کے پنتالیس منٹ پہ جو ہے نا یہ پندرہ منٹ پہ سوری تو بس ایک دم سے ہم دکانوں پہ بیٹھے ہوئے تھے یہ میرے بھائی کھڑے ہیں میرے پاس اکیل احمد صاحب جو صدر ہیں نارکلی کے تو ایک دم سے انہوں نے مجھے کہا کہ یار چیک کر کے آج اب دیکھا آکے تو یہاں پہ ایک بہران سا مچا ہوا بہت شدید دھماکہ تھا بہت شدید قسم کا دھماکہ تھا کہ ہم جو تھے نا وہ لرز کے رہ گئے ہیں جناب تو آگے آگے دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ جو تھا یہاں پہ کچھ اپنا زخمی پڑے ہوئے تھے کچھ ایک دو دیتھ بھی ہو چکی ہوئی تھی اور ٹوٹل اسی ٹائم جتنے بھی وہ ہوتے ہیں جو اپنا ریسکیو والے وہ فوری طور پر پہنچے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ہی موری گیٹ میں ہوتے ہیں وہ تو فوری طور پر انہوں نے آکے جو ایک نا اس پہ ریسکیو کرنا شروع کر دیا جناب اور اس حال پہ تھانے کی پولیس جتنی بھی ہماری جو سرویس ہوتی ہیں وہ سارے یہاں پہ آکے انہوں نے بہت اچھا جو کردار ادا کیا اپنا اپنا تو ہم سے بھی جو کچھ ہو سکا ہم نے اس ٹائم کیا یہ دماغہ تھا کس چیز سے کوئی سلنڈر کہہ رہا ہے کوئی ٹائم ڈیوائز کہہ رہا ہے یہ سلنڈر جو ہے نا اس علاقے کے اندر میرا خیال ہے کہ سلنڈر جو اس پوری پلازے کے اندر سلنڈر کا جو ہے نا وہ تو ہے ہی نہیں نا جی ہاں جی اس طریقے سے سلنڈر کی نہیں جیسے ہوتا ہے نا سلنڈر تو ہوتا ہے ہم نے اکثر ایسے جو دیکھا ہے یا ہمارے سامنے جو ایک دو واقع ہوئے ہیں سلنڈر کے وہ ایسے نہیں ہوتے جو مواد تھا وہ کس چیز میں تھا کوئی پتا چلا ہے یہاں سے ابھی تک جو ہے نا موٹر سیکل کے اوپر جو ہے نا وہ پتا چلا ہے جی کہ موٹر سیکل کے ساتھ تھا کوئی موٹر سیکل کھڑی کر کے گیا جناب اس کے بعد یہ بلاسٹ رہا ہے نا یہ مین بزار ہے نارگلی کا ابھی یہاں پہ دکانیں گاہ گاتیں رش لگا ہوتا ہے ابھی تو خوف و حراس کا منظر ہے اس جگہ پہ دماغہ ہونا آج رش بھی نہیں تھا قدرت کی طرف سے یہ موسم کی آمد کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اتنا رش نہ تھا اگر رش ہوتا تو میرا خیال ہے بہت زیادہ جو نقصان ہونا تھا موت ہونی تھی تو کتنے زخمی ہیں ابتدائی ریپورٹ کے مطابق آپ کیونکہ موقع پہ موجود تھے محل چار پائیں تو دیتھ ہو گئی ہیں اور میرا خیال ہے بیس پچیس کے درمیان جو نا زخمی ہیں لو میں جب ادھر ادھر سے تقریباً مجھے دس سیکنڈ ہوئے تھا اپنی شو پر پہنچے آپ ادھر سے گزرے ہیں ادھر سے بھی گزر کے اپنی شو پر ہی پہنچا ہوں تو پیچھے سے ایک دم بلاسٹ ہویا ہے ہر چیز جو نا جام ہو گئی تھی لوگوں کی گیما گیمی جب ادھر آکے دیکھا تو میں صرف دیکھنا ہے دوگاندار سیف ہے کے نہیں سیف ہے تو ایک دوگاندار سیف تھا جس کو جس کو میں دیکھنے جس کی دوگان کے سامنے ہو گئے دم آقا تو زخمی حالت میں کافی لوگ پڑے ہوئے تھے کچھ کی ڈیتھ بھی ہو گئی کئیوں کی لاتیں اتر گئی ہیں تو کتنی دیر بعد ریسکیو جو ٹیمیں ہیں پہنچی ہیں اسی ٹائم آگے تھے کچھ یہاں پہ دوگانداروں نے بڑی ہیلپ کی ہے اپنے جو کولر وغیرہ پانی کے جو بھی معاملات ہیں انہوں نے آگ بجائی ہے اگر وہ آگ نہ بجھتی تو اس سے کافی نقصان ہو سکتا تھا لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے نقصان تو ہوا ہے اب نقصان تو واپس نہیں آسکتا نا کسی کا بھی جان کا بھی ہوا ہے جو ڈیمیج ہوئے وہ بھی نقصان میں ہی ہے وہ بھی مڑو کی حالت میں ہی ہے آپ کی یہاں پاس دکان ہے یہ سار یہ سادی دکان ہے یہاں پہ لوگ گزرتے ہیں آپ ڈیلی آپ کا کام ہے مشکوک شخص آپ نے کوئی ایسا کو دیکھا ہو یہاں رش کا یہ عالم ہے کہ موٹر سیکل ہو کا یہ عالم ہے کہ آپ گزر نہیں سکتے پیدر نہیں گزر سکتے ہیں موٹر سیکل تو اب کسی کو کیا کہے اگر کسی کو ہم کوئی اچھی بات کرتے ہیں نا تو وہ کھانے کو بڑتا وہ صرف یہی کہتا ہے کہ جی میں ایک منٹ ابھی آیا اور گھنٹا گھنٹا موٹر سیکل کھڑی رہتی ہے کوئی یہاں پوچھنے والے ہی نہیں ہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا تو ہم لوگ تو تاجر لوگ ہیں ہم لڑائی سے بچتے ہیں کہ یا نہ جھگڑا ہو چلدے ایک منٹ کا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ بھی آج ہے لیکن ہماری امام ایسی ہے کہ ایک منٹ کا کہہ گی کہ گھنٹا نہیں گزتی اب کسے کسے دیکھے ہم کہ یہ مشکوک ہے یا کوئی سودا کاروباری ہے یا کوئی مال لینے آیا یا ہمارا کسمر ہے نہیں پتا چلتا بائیک تھی جس میں یہ مواد نصب تھا یہ بھی پارکنگ ہے یہ بھی پارکنگ نہیں ہے یہاں پر لگا دیتے ہیں بیسے کسی نے دوگاندر منع کرتا ہے نا فائن آئے یار کی ہو گیا ہے لڑنے کو پڑھتے ہیں لڑنے کو پڑھتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں اب دوگاندر ہی کریں یا ان سے لڑے ہیں بیسے روک بھی نہیں سکتے کسی کو ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ پارکنگ مافیا بند ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یہاں سے گزر ہی نہیں ہے لوگ پیدر گزرنے پر مجبور ہیں یار کاروبار کرنے پر مجبور ہیں اب یہ جو حاصل ہوئے بائیک پر ہوئے نا سر اب بائیک تو یہاں پر تین ہزار بائیک لگتی ہیں پچاس ہزار بائیک ڈیلی لگتی ہیں جب دھماکہ ہوا آپ کہاں پہ تھے تو بھائی میری دوگان ہے یہاں پر میری ایک لاکھ موٹسیکل لگتی ہیں یہاں پر کون ہے یہاں پر چھتیس ہزار ڈیلی لگتی ہے کوئی والی وارث نہیں ہے یہاں پر کسی کا کون پوچھتا ہے کس کا جدر دل کرتا ہے کھڑا کرتا ہے ہر موٹسیکل گاڑی آپ گاڑی پیتے گزر گزر نہیں سکتے اب دھماکے کے بعد یہاں پہ فرق تو پڑے گا مارکٹ کو دائری بات ہے سر پڑے گا مارکٹ کسٹمر کس طرح آئے گا ریڈزون ہو گیا نا ایک قسم کا یہ لوگوں کے لئے لوگ تو اپنی سیفٹی کے لئے آئے گا مارکٹ ساری بند کر دی اپنے اس میں یہ ہے جی کہ جب ہم نے دیکھا یہاں پہ آگ لگی ہوئی تھی دو تین ڈیڈ بوڈی پڑی ہوئی تھی جب ہم نے آتے ہم کیوں میں بڑی صاحب جو آپ ادھر ہی فوراں موجود ہے پریزیڈنڈ ہے میں ان کا بیٹا ہوں محمد شریف بڑی صاحب شہزاد شریف بڑی میرے نام ہے پولیس آئی ہوئی تھی لیکن اور کوئی محکمہ نہیں تھا یہاں بھی ہم بڑی دیتے ہم نے ڈی سیو صاحب سے مٹنگ کی ہیں ہم نے سی ٹیو صاحب سے مٹنگیں کی ہیں ہم نے ایس پی صاحب سے مٹنگیں کی ہیں کہ ہمیں یہاں کوئی دیا جائے کسکوٹی دی جائے اب یہ تو اللہ نے میر بانی کی ہے یہاں جلد دماغہ نہیں ہوا یہ تو ساتھ سات جس میں بھائی بتا رہے ہیں بائیک ساتھ ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور بائیک ایک کو آگ لگ جائے نا تو پوری لین کی لین ہزاروں بھائی ہیں فٹیج دیکھی گئی ہے اس میں آگ لگی تھی نقصان دکان دکانوں کا بھی ہوا جو ساتھ ساتھ ایک سائٹ پہ آگ لگی ہے اگر اس سائٹ پہ آگ لگتی نا تو یہ بہت دور تک جانی تھی یہ تو اللہ نے اپنی رحمل کی ہے پورا سا یہ دماغہ کا ایک سائٹ پہ ہو گئے نا ایک سائٹ پہ رہ گیا اگر نہیں تو یہاں تو ریڈیا کھڑی تھی سلنڈر پڑے ہوتے سلنڈر پہ تہاشا سلنڈر تھے یہ تو آج چار پانچ بندے یہاں شہید ہوئے ہیں یہ تو بہت زیارہ خیامت آنی تھی یہ اللہ نے میر بانی کیا ناہج کے لیے پہ تو اس ہماری مین ایشو کیا ہے یہاں پارکنگ نہیں ہے ہم بڑی دیر سے چالیس سال سے بیشے پر ہے گورنمنٹ کے ہمیں پارکنگ دے دو یہ بائیٹ ساری کر دیں کہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہاں میں کوئی سکوٹی نہیں ہے یہاں میں دو دن کے لیے سکوٹی گھر آتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں پرچے کرتے ہیں پھر وہ ہتم تو آپ نے صدر اپنا منتقب کیا ہوا ہے اس نارگلی کا وہ آپ کے عمل درامل نہیں کرواتے ہیں وہ جاتے ہیں میں مزار ہوں میں ان کو بیٹھا ہوں ہم ڈی سیو سے میٹنگ کرتے ہیں سی ٹی او سب سے تین میٹنگیں کیے اوپر سے اپرووال نہیں آتی نہیں آتی وہ دو دن کے لیے آتے ہیں پھر قائب ہو جاتے ہیں یہ موڑشے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جس طرح کہ اس طرف ایک کھڑی دی اگر یہ خدا اللہ خاصتہ اس طرف کھڑی ہوتی نا تو دس ازار موڑشے اگر پوڑی بیلڈنگ ہوتی جترہ اترہ سا ہوایا ہے جو پتا رہے ہیں پارکنگ ہے یہ ہڑکے ہوا ہے پارکنگ کا مسئلہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے مین پارکنگ کا مسئلہ ہے اگر آپ آ کر دیکھیں تو یہاں پہ میرا خیال ہے کوئی تین موڑسیکلوں کی پارکنگ منظور ہے ایک رہو میں اور یہاں پہ جناب تیرہ موڑسیکلیں کھڑی ہوتی ہیں کوئی انتظامیاں نہیں ہوتی کوئی کچھ نہیں ہوتی آ جا کے وہ لگانے والے یا ریڈیاں لگانے والے جنازی نینی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ پارکنگ کا یہاں پہ نظام نہیں ہے جس کا جدر دل کرتا ہے بائک کھڑی کرتا ہے اور چلا جاتا ہے بلکل اسی طرح کسی نے بائک کھڑی کی اس میں دھماکہ خیز جو مواد تھا وہ نصب تھا اور اس ٹائم ڈوائس سے اس کو اڑا دیا گیا یہ نقصان اور بھی ہو سکتا تھا اگر وہاں پہ بائک کھڑی کی جاتی ان کا کہنا یہ ہے بائک سٹینڈ کے سائٹ پہ تھی اس لئے کم نقصان ہوا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی